موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موسیقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد اور سلامت رکھیں دوستو آج کا ایک question ہے why Bangladesh is independent اس کے اوپر جا کے prime minister of Pakistan عمران خان صاحب نے ایک چھوٹی سی speech کی یہ تھوڑی old speech ضرور ہے لیکن اس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں دوستو اس میں بلا شبہ کسی شک اور شبہ کی کچھ جائش نہیں ہے کہ جب برسغیر پاکوہن تقسیم ہو رہا تھا اور جنگ آزادی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پنگلہ دیش بھائیوں نے پاکستان کے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مزید کیا تفصیلات ہیں وہ چلکے دیکھتے ہیں جی آج کے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ایچ ایویس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈونٹ پورگیٹ ٹو سبسکرائب ایچ ایویس چینل اینڈ پریس ٹی بیل آئیکن تو چلیے شروع کرتے ہیں جناب آج کا ویڈیو اور بات میں اس کے اوپر کرتے ہیں بات سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈے ویڈیو دیکھیں ہماری زندگی کے اندر میری زندگی میں ایس پاکستان گیا ایس پاکستان وہ جگہ تھی جہاں سارا یعنی ایک یونینمس ووٹ تھی پاکستان کے انیس سو سنتالیس بلکل اور وہ جو کہ پاکستان کے لیے ترستے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں جب ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے کیا ہندوستان کے خلاف ڈھاکہ میں تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ وہ تک تک بنگلہ دیش بن چکا تھا تقریباً اٹھارہ سال سے بنگلہ دیش تھا اور وہ بڑا غصہ بھی تھا پاکستان کے خلاف ویس پاکستان کے خلاف تو جب میں وہاں ہندوستان کے خلاف 1989 میں ایک میچ کھیلا جو ہم نے جیتا ان سے تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے لاہور میں میچ جیتا سارا کا سارا سٹیڈیم ڈھاکہ میں سٹیڈیم پاکستان زنداباد کے نعرے مارا تھا اور سارے راستے میں سٹیڈیم سے جو ہماری بس گئی ہوتیل تک راستے میں لوگ سڑکوں پہ کھڑے تالیاں بجا رہے تھے تو وہ ہمارے سے کیوں الگ ہوئے یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے ایک وجہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے اور وہ جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان ایک خطہ ایک قوم کا حصہ بنتا ہے وہ ایک لفظ ہے انصاف لوگ لوگ جب ایک معاشرہ ان کو انصاف دیتا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ بنا چاہتے ہیں کیونکہ انصاف کس کو چاہیے ہوتا ہے کمزور انسان کو کمزور کو انصاف اس لیے چاہیے میں تو طاقت بار اس سے جو مرضی کر سکے ظلم کر سکے اور پھر خطہ بھی مثلا ایک خطہ بھی ایک ملک کا حصہ بنتا ہے اس لیے کہ ان کو وہاں انصاف ملتا ہے تو جب انصاف نہیں ملتا وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انتشار کی اور علیدہ ہوتا ہے ایک ملک سے علیدگی کے لیے لوگ کیمپین چلاتے ہیں تو ایس پاکستان کے لوگوں نے کہا ہم انصاف نہیں مل رہا صحیح بات ہے بار بار کہتے رہے کہ ہم انصاف نہیں مل رہا نہیں سنا گیا اور آہستہ آہستہ وہ مومنٹ پہلے انصاف پہ شروع ہوئی حقوق کی بات ہوئی پھر آخر میں علیدگی کی بات ہو گئی تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے ایک قوم یا ایک انسان یا ایک ادارہ آگئی بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے نہیں تو وہ غلطیاں دھراتے رہتے ہیں اور وہی مسٹیکس بعد میں اور نقصان پچھاتی ہیں یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو بات وہی آ جاتی ہے پرائیو منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے کہ جب بھی جو قومے بنتی ہیں انصاف کے اوپر جب انصاف نہیں ہوگا جب آپ اپنے سے چھوٹے اپنے کمزور کو انصاف پروائیٹ نہیں کروگے تو یقیناً یقیناً اس کے ذہن کے اندر ایک آپ کے حوالے سے منفی رجحان پیدا ہو جائے گا نمبر ایک باوجود اس کے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اس وقت منگلہ دیش اٹھارہ سال کا تھا جب انہوں نے ڈھاکا میں کرکٹ میچ کھیلے گئے اور وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع افیر اور بہت زیادہ لوگ اور جنہوں نے اپنے والحانہ محبت کا اظہار کیا اور پاکستان زندہ باد کنارے لگائے دوستو اور کیا چاہیے یہ اونر نہیں تو اور کیا ہے ہماری بنگلہ فیملی کی جانب سے دوستو یہی وہ ٹائم ہے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں ایک بنگلہ دیش ہے ایک پاکستان ہے ٹھیک ہے ماضی میں جو گلتیاں ہو گئی ہیں اب وہ کیا گلتیاں ہیں ان کی ایک علیدہ ہسٹری ہے دوستو اس کے اوپر بھی یقیناً بات کریں گے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا ماضی گزر گیا حال ہمارے سابنے ہیں مستقبل میں ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہے بیک آس وی آر ون کیونکہ ہمارا پاکستان یہ بھی آپ کا برادر اسلامی ملک ہے آپ بھی ہمارے برادر اسلامی بہن بھائی ہیں تو آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم یعنی کے ریلیشنشپ کا آغاز کرتے ہیں یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے چاہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پرائیم منسٹر صاحبان ہیں ان کو مل کر بیٹھ کے کوئی درمیان کا ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے بنگلہ دیش بہن بھائیوں کے ساتھ دوبارہ مل کر بیٹھ سکیں اور پیار بھی بانٹے محبت بھی بانٹے اخوت بھی بانٹے اور مسابات بھی ہم میں ہو اور ہم ایک دوسرے کو مل سکیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے اور محبت بھری زندگی گزار سکیں تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو لانگ لائف منگلہ دیش لانگ لائف پاکستان امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر میرے کسی الفاظ سے میرے کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لئے میں معافی کا طلب کار ہوں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بنگلہ دیش میں شیئر کیا جائے اس ویڈیو کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا جائے اور دوستو بہت جل دوبارہ اسی طرح کا ایک اچھا ویڈیو لے کر آپ سب دوستوں کی خدمت میں آپ کا ایچے ویوز پائی بہت جلد حاضر ہوگا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا take care of you best of luck اللہ حافظ و ناصر once again I want to say long life بنگلہ دیش long life پاکستان we are one we are brother sit together thought together grow together اللہ حافظ